السلام علیکم میں ہوں سر احسن عبداللہ پٹیل ٹھیکنومیٹری کا لیکچر پڑھا رہا تھا اسی کو کنٹینیو کریں گے جناب اگر اے سائن بی ایکس پلس سی پلس ڈی کی فارم ہے تو ہم کیسے پہچانیں گے کس کا تعلق کس سے ہے فنکشن کے ساتھ جو پہلے ملٹیپلائے ہو رہا ہوگا یا ڈیوائیڈ ہو رہا ہوگا اس کا تعلق ایمٹیٹیوٹ سے ہے سائن کے انگل کے ساتھ کوئی بھی جیسے ملٹیپلائے یا ڈیوائیڈ ہو رہی ہوگی اس کا تعلق پیریٹ سے ہے پلس کر کے انگل میں جو بھی ویلی ہوگی اس کا تعلق فیس شفٹ سے ہے اور پلس کر کے پورے فنکشن میں جو ویلیو ایڈ ہو رہی ہوگی سبٹریکٹ ہو رہی ہوگی اس کا تعلق پلٹیکل شفٹ سے ہے یہاں کوئی بھی نمبر ملٹیپلائے ہوتا ہے تو ایمپلیٹوٹ بڑھ جاتا ہے divide ہوتا ہے تو amplitude کم ہو جاتا ہے جبکہ period میں الٹا ہے یہاں پر کوئی چیز multiply ہوتی ہے تو period اس کا کم ہو جاتا ہے اور اگر یہاں کوئی چیز divide ہو رہی ہو تو period اس کا بڑھ جاتا ہے angle میں کوئی چیز plus ہو رہی ہو تو ہم اس کو left shift کر دیتے ہیں اور کوئی چیز minus ہو رہی ہو تو ہم right shift کر دیتے ہیں جبکہ vertical shift میں یہاں کوئی چیز plus ہو رہی ہو تو ہم up shift کر دیتے ہیں اور کوئی چیز minus ہو رہی ہو تو ہم اس کو down shift کر دیتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک function ہے 2 sin 3x plus pi by 4 minus half تو اس 2 کا تعلق amplitude سے amplitude ہو گیا 2 sin کا اپنا period ہوتا ہے 2 pi 3 یہاں پر multiply ہو رہا ہے تو ہم یہاں پر divide کر دیں گے اب دیکھ سکتے ہیں period کم ہو گیا یہ plus pi by 4 ہے تو اس کا phase shift آئے گا minus pi by 4 that is left shift minus half کیونکہ vertical shift ہے وہ ویسے دیگی ویسے ہی رہے گی اس کا مطلب آپ down shift کر دیں گے چاہی جی in case of modulus sin cos cos or sec period will be hard کیا وجہ ہے چرا آپ اگر sin modulus کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو اوپر wave بن رہی ہے وہ تو اوپر رہے گی لیکن نیچے والی wave اوپر آ جائے گی اور cycle جو یہاں پر complete ہو رہی تھی اب وہ یہاں پر complete ہو جائے گی تو period جو 2 pi تھا اب وہ pi رہے جائے گا چھے function ہے ہمارے پاس sin x upon 1 plus cos x ہم نے اس کو convert کیا tan x by 2 میں تو tan کا اپنا period ہوتا ہے جناب pi تو 2 divide ہو رہا ہے ہم multiply کر دیں گے ٹھیک ایک اور form a sin x plus b cos x برابر ہوتا ہے capital r sin x plus alpha اس r کا تعلق amplitude سے اور alpha کا تعلق phase shift سے r برابر ہوتا ہے under root a square plus b square کے اور alpha برابر ہوتا ہے tan inverse b upon 1 کے تو جناب ہمارے پاس question ہم نے لیا جس کے اندر یہاں پر question mention نہیں کیا ہے question mention نہ کر دیتا ہوں question ہے ہمارے پاس sin x plus root 3 force x تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ sine کا coefficient a ہوتا ہے a لے لیا ہم نے 1 b ہوتا ہے cos کا coefficient تو b ہو گیا under root 3 capital r ہوتا ہے under root a square plus b square یہ آگے 2 کے برابر کبکہ alpha ہوتا ہے tan inverse b upon ہے یہ آگیا pi by 3 کے برابر تو یہ ہوتا ہے r sin x plus alpha یہ ہو گیا r r ہے ہمارے پاس 2 کے برابر یہ ہو گیا 2 sin x plus alpha alpha value pi by 3 جس 2 کا تعلق amplitude سے تھا phase shift اس کا plus کے بجائے اب minus میں آئے گا الٹا ہو جاتا ہے period کچھ change نہیں ہوگا کیونکہ multiply divide نہیں ہو رہا ہے کچھ add subscribe بھی نہیں ہو رہا ہے یہ vertical shift بھی اس کا نہیں ہوگا ٹھیک جناب الحمدلللہ ہم نے چاروں چیزیں complete کی اپنی period amplitude phase shift vertical shift اب next ویڈیو میں ہم آپ کو domain اور range نکالنا سکھائیں گے trigonometric functions کی موسیقی موسیقی